بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پیاری دھرتی کی خاطر ایک ازاد وطن کی خاطر وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ایک الگ وطن ہو جہاں اپنا راج ہو اپنا دیس ہو جہاں وہ ازاد فدہ میں سانس سانس دے سکے جہاں ان کا اپنا ایڈوکیشن سسٹم ہو جہاں ان کا اپنا سیاسی نظام ہو اور وہ بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ امن و آدشی کے ساتھ زنگی بتر کر سکے ایک پاکستانی کا دکھ دوسرے پاکستانی کا دکھ ہو ایک پاکستانی کا سکھ دوسرے پاکستانی کا سکھ ہو کسی قسم کی کوئی چپکرش نہ ہو آپس میں کسی قسم کا کوئی رنجش نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن افسوس پاکستان تو بن گیا پاکستان بننے کے بعد وہی سندھی بلوچی پتھان کشمیری پنجابی وہی ہم لسانیاں قائم میں پھر تقسیم ہو گئے اور اسی چیز پر فخر کرنا شروع ہو گئے بحیثیت قوم ہماری سوچ ختم ہو گئی ہم ایک حجوم کا حصہ تھے اور ایک حجوم کا حصہ بن کے رہ گئے ہم کب ایک قوم بنیں گے ہمیں کب احساس ہوگا پاکستان کی اہمیت کا ہب کم یہ چھیا سنی مرزا سید کے چکر میں سے نکلیں گے اور ایک سچے مسلمان بنیں گے آج کا موضوع بھی ہمارا یہی ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین ہے اس کی ترویج کس طرح ممکن ہے پاکستان میں اور اس حوالے سے ایک مولم اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان بڑی مشہور و معروف شخصیات موجود ہیں میری مراد جناب تارک محمود مغل صاحب سے ہے جو کہ محر تعلیم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ سکول اسوسییشن کے صدر بھی ہیں میں سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ڈاکٹر محمد حنید شیخ صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں علامہ اکپال اوپن یونیورسٹی گوجنہ والا کے جناب آپ کا بہت بہت شکریہ سوالات کا سسنہ شروع کرتا ہوں مغل صاحب آپ سے مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مجودہ دور میں جبکہ ہم نے اپنے آپ کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر رکھا ہے جبکہ ہم نے اپنے آپ کو مختلف اقائیوں میں لسانی اقائیوں میں صوبائی اقائیوں میں تقسیم کر رکھا ہے اس نازت موقع پر جو اتحاد بین المسلمین ہے اس کی کس قدر اہمیت ہے بہت شکریہ انجم صاحب میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جتنی آج اتحاد بین المسلمین کی آفادیت ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہ تھی اس لیے کہ آج ہمارا ملک جو ہے اس میں جس طرف بھی دیکھے فرقہ واریت جو ہے وہ ہو رہی ہے میں اپنی بات کا آغاز علامہ اقبال کے اس شیر سے کروں گا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سب ہی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو میں جب یہ شیر پڑتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے دل کے اندر وہ سوس پیدا ہو جاتا ہے جو فکر اقبال کی تھی اور جس نے اس وقت یہ کہا تھا یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سب ہی کچھ ہو بتاؤ تو سہی مسلمان بھی ہو اور آج ہم لوگ جو ہے وہ مختلف گروہوں میں مختلف جو ہے وہ طبقات میں بڑھ چکے ہیں مرکسیم ہو چکے ہیں اور یہ ہماری بدقسمتی ہے انجم صاحب کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اروج کی طرف نہیں ہم لوگ جو ہیں وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں اور زوال کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ایک سمجھی سوچی سادش ہے جس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ الجایا جا رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اہل سنت یا اہل تشی یا دیوبنت وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ ملک پاکستان کامن خراب کرے اور ملک پاکستان کو نقصان پوچھائیں یہ ایک عالمی جنڈا ہے یہ ایک عالمی جنڈا ہے یا پاکستان کو کبھی میں یہ تو نہیں کہوں گا نقصان پوچھائیں بلکہ یہ کہوں گا کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی ایک عالمی سادش ہے عالمی سادش ہے ہمیں اس سادش کو بام لینا چاہیے ہمیں اس سادش کو سوچ لینا چاہیے ہمیں سازش کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دشمن کیا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم آپسی معاملات میں الجے رہے اس لیے کہ وہ مزائل سے ہمیں شکست نہیں دے سکتا بلکل صحیح وہ ہمیں ایٹم سے شکست نہیں دے سکتا وہ ہمیں ٹینک سے شکست نہیں دے سکتا اب وہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے اندر اتنے خلفشار پیدا کر دیں ان کے اندر ان کے اندر سے ہی اندرونی طور پر کبور کر دیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خانہ جنگی میں مصروف ہو جائے اچھا یہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں اگر ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ ہو کسی بھی دو افراد کا ذاتی مسئلہ ہو تو ہر بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا مخالف جو ہے وہ مجھے کس لحاظ سے جو ہے وہ میرے خلاف سادش بنا رہا ہے لیکن ڈرک سب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے یہ جو عالمی ایک سادش ہے جو ایک عالمی ایجنڈا ہے جیسے کہ بھی راولپنڈی میں ہوا اور کہنے والے کہتے ہیں کہ وہاں وہ لوگ تھے گویا انہوں نے رباس وہی پینا ہوا تھا سیاہ رنگ کا لیکن لیکن جو ہے میں دوبارہ یہی سوال آپ سے کرتا ہوں ابھی جوید اقبال صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ کے رانمائے ہیں وہ اس وقت لائن پہ ہیں میں ان سے یہی سوال کرنا چاہوں گا جوید صاحب ویلکم ٹو دی شو تینکیو جوید صاحب آپ سے یہ ہے میں پوچھنا چاہوں گا ماشاءاللہ آپ نے سیاست میں آپ کے ایک اہمیت ہے ایک پوزیشن ہے اور آپ نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ مختلف عودوں پہ کام بھی کیا ہے آپ پاکستان کے صفیر پی رہے ہیں آپ پاکستان کی جو اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ اس کے اہم لیڈر بھی ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تک ہمارے درمیان وہ پیار و محبت دیکھیں یہ جو وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اٹھارہ کروڑ منافقین بن گئے ہیں مسلمانوں سے اور ہم اس میں اپنے ذاتی لالچ اور ذاتی مفادات پہ اپنی جو ہماری اباو اجداد کی ویلیو سسٹم تھا اس کو تباہ کر بیٹھے ہیں اور اس کو تباہ کرنے والے جو گوروں کے غلام تھے جو ایچ ایسن کالج کی پیداوات تھے جنہوں نے بیکن آوس لمز اور یہ ساری اس قسم کی انسٹیوشن بنائی جس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام جو گوروں نے بھی اس میں تفریق نہیں بڑھتی تھی اور میرے جیسے بندے جو ٹارٹ پہ بیٹھ کے پڑھ کے سی سٹارٹ جنرل بن گئے سفیر بن گئے اس کو اپنے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا اور ہم نے اپنا نظام تعلیم جو ہے وہ جو ہے غیر کو بیچ دیا اور غیر نے اپنے جو نظریات ہیں وہ ہمارے بچوں کے ذریعے اس ملک پہ تھوپ دیئے جس سے آج ہم ایک افریقہ کے کسے پٹے ملک سے بھی بدتر ہو گئے ہیں وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گلہ تو گھونٹ دیا اہلِ مدرسیانِ تیرا کہاں سے آئے صدای لا الہ الا اللہ تو وہ ہم اقبال کے شیر تو بڑے پڑتے ہیں لیکن جو خیالات ہیں ان پہ عمل کیوں نہیں کیا عمل اس لیے نہیں کیا کہ جو ہمارے بابو لوگ تھے جو ہمارے بیروکیٹس تھے جو ہمارے جنرل تھے جن لوگوں نے ملک و قوم کے فیصلے کرنے تھے جو اب بھی لیڈران ہیں ہماری بڑی بڑی جماعتوں کے بڑے بڑے وہ کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں کوئی ہاورٹ سے کوئی برکلے سے کوئی آکسورٹ سے تو مجھے بتائیں کہ وہ ان کی بولی بولیں گے یا وہ حافظ کی اور شہرادی کی بولی بولیں گے یا وہ سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی بولیں گے یا امام حسین کی جو گراؤنڈ ریالیٹیز جائے ہیں وہاں سے سبق سیکھیں گے یا پرویر مشرف کی طرح واشنگن سے سبق سیکھیں گے تو یہ ایک منافقت کا ایک منافق قوم ہے اور اس منافق قوم کو اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو جو اللہ نے ہمیں آئین دیا اتر کر حرا سے سوہ قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لیا وہ آئین تو قرآن تھا وہ قرآن اللہ کے نبی نے تئیس سال امپلیمنٹ کیا اپنے خلفہ کے ذریعے اور آدھی نون دنیا پہ قابض ہو گئے آپ مجھے بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ جیسے دھانشوران استاذہ استاد اور بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے ماہرین تعلیم کے آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمارا نظام تعلیم کیا ہمنا چاہیے ہمارے بچوں کی مدر ٹنگ میں ہونا چاہیے یا نہیں یہاں پہ جناب آپ کے اے لیول او لیول جو پی پارٹیشن میں بھی اتنے نہیں تھے وہ اب ہماری نسلوں میں گھس گئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہمارے اس پورے کے پورے سسٹم کو یہ ایک براؤن صاحب نے ہائی جیک کر لیا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا سب سے بڑا اجتماعی گناہ یہ ہے کہ ہم نے تینسٹ سال میں یہاں اللہ کے نبی کی دی ہوئی آئین اور اللہ کا دیا ہوا آئین ہمیں اس سے کرنٹ لگتا ہے ہم کیوں نہیں نافذ کرتے ہیں جی جی تو ایڈمیرل صاحب اس کا حل کیا ہے آپ کیا اس کا حل تجریز کرتے ہیں اس کا حل یہی ہے جو میں نے کہا کہ آپ جو ہے قانونی طور پہ آپ گھورے کے 35 کے ایکٹ کے تحت آپ چل رہے ہیں آپ بھٹو کے آئین کے تحت کے چل رہے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آئین کو اسلامی بنائیں اسلامی نظریاتی کانسل کو جو دراست ہیں ایک سال کے اندر اندر ہمارا تمام نظام اسلامی ہو سود سے پاک ہو ٹیکس کو ختم کریں زکاة کو لاغو کریں اگر میں نے چوری نہیں کرنی تو مجھے ہاتھ کٹنے کا ڈر کیوں ہو جی جی بالکل صحیح بہت شکریہ جی آپ کا بہت شکریہ درکس ایسا کہ ابھی ایڈمیرل جوید اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جب تک ہم ہماری جو اقابرین ہیں جب تک ہمارے دانشوار ہیں وہ اپنی ثقافت کے مطابق اپنی جو ہماری جو اپنی ضروریات ہیں ہماری جو ملکی تقادے ہیں ان کے مطابق وہ سلیبس وہ ترتیب نہیں دیتے تب تک جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا خاص طور پر ہمارے جو طلبہ ہیں جو ہماری نوجوان نصر ہے اگر ہم انہیں ایک قوم بنانا چاہتے ہیں تو وہ نصامیہ میں تبدیلی کرنی پڑے گی میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک ماہر تعلیم بھی آپ کہ وہ تبدیلی کس قسم کی تبدیلی ہو کہ جس سے ہم ایک مکمل مسلمان اور تھچے پکے پاکستانی بن سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو موجودہ کرائیسیز آئے ہیں اس کے پاس منظر میں آپ نے جو باتیں کی ہیں ہمارا جو نصاب تعلیم ہے اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس پہ ہمیں نظر دوڑانی پڑے گی اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام اور تعلیمی نصاب جو بنایا جا رہا ہے کیا وہ اسلام کے رنگ میں رنگ کر بنایا جا رہا ہے کیا اس کو بنانے والے پاکستانی ہیں اور پاکستانی محبے وطن ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اللہمہ اکبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے نصابات کا آپ جائزہ لیں میٹرکس سے لے کر پی ایج لی تک تمام نصابات اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے اس میں اسلام کا رنگ موجود ہے اس میں قومی اتحاد کا رنگ موجود ہے اس میں دو قومی نظریہ کا رنگ موجود ہے اور اسلام کی تمام تعلیمات کا لبے لباب اس میں موجود ہے اور اللہمہ اکبال اوپن یونیورسٹی مارے سامنے ایک سیمپل پیش کرتی ہے اور دوسرے اداروں کو بھی دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا چاہیے بھی کہ اللہمہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی کتابیں ان کا نصاب کیوں اتنا زیادہ مقبول ہو رہا ہے اور کیوں دوسری یونیورسٹیاں اپنے نصاب تعلیم کو اپنے لیے وہ مادل سمجھتی ہیں رول مادل سمجھتی ہیں اور بے شمار یونیورسٹیاں اللہمہ اکبال اوپن یونیورسٹی کے نصاب کو ایک آئیڈیل کیسی ہے دے رہی ہیں تو ہمیں ضرورت ہی سمر کیا ہے کہ اس وقت بنیادی طور پہ پریمری سے لے کر پی ایش ڈی لیول تک ہمارا جو نصاب تعلیم ہے اس کو ری آرگنائز کیا جائے ری ویو کیا جائے اس کو اسلام کے رنگ میں رنگ آ جائے اور لازمی بات ہے کہ اسلام میں رنگنے کے لیے ہمیں باہر سے لوگ نہیں لینے پڑیں گے اپنے ہی ملک کے ماہرین تعلیم جو ہیں ان کو انوالو کیا جائے اور ان کی گائیڈنس کی روشنی میں نصاب میں ایسی چیزیں ڈالی جائیں جو قومی اتحاد کا درست دیں میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریفرنسے علامہ اقبال کے نام پہ وہ قائم ہوئی ہے علامہ اقبال نے بے شمار اشار اتحاد کے اوپر کہے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاس مانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشگر اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یہی تو ڈاک سب میں پوچھنے کوشش کر رہا ہوں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کیا اسی طرح ہم پنپ سکتے ہیں کیا اسی طریقے سے ہم ترقی کریں گے اگر اسی طرح ہمارے اندر فرقہ پرستی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے گلے ہم نے کاٹنے شروع کر دی ہے تو مغل صاحب بتائیں کیسے ترقی ہوگی انجم صاحب سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا پہلا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدہ نیت کو ماننا اور کسی غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا ہمارا دوسرا عقیدہ ہے نبی ارہ الزمان حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا اور ان کی ختم نبوت پر ایمان مضبوط کرنا ہمارا تیسرا عقیدہ ہے قیامت پر ایمان رکھنا اور ہمارا چوتھ عقیدہ ہے جس میں ہمارا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے مقام وزمہ قابط اللہ اور پانچ فوں عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے قرآن مجید اور فرقان حمید کم تعلیہ کرنا جس میں مکمل طور پر مسلمانوں کے لیے راہ نجات مجود ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے جو راستہ اللہ اور اس کے پیرے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا ہم لوگ خسارے میں اسی لیے جا رہے ہیں ہم لوگ اسی لیے خسارے میں جا رہے ہیں ڈٹسہم نے بڑی خوبصورت بات کی میں ازنی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کہیں فرقبندی ہے کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنٹنے کی یہی باتیں ہیں تو میں اسی بات کو آگے بڑھا کے یہ بات بہت کہتا ہوں کہ ایک ہی سب کا نبی دین بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی باتی ہوتے جو مسلمان بھی ایک اور انجم صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو محیب بیوطن کہتے ہیں نصاب ہمارا جو ہوتا ہے وہ امپورٹڈ ہوتا ہے وہ باہر سے آتا ہے ہمیں ان کی بات کو ماننا پڑتا ہے آج نصاب آور ہے کل نصاب آور ہے اور پرسو نصاب آور ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ نصاب کب تبدیل کر دیا جاتا ہے کب تبدیل نہیں کیا جاتا کبھی اس میں سے کچھ صورتیں کٹی جا رہی ہیں کبھی اس میں سے کچھ صورتیں ڈالی جا رہی ہیں کبھی اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے کبھی اس کے خلاف احتجاج نہیں ہو رہا کبھی اس کو مانا جا رہا ہے کبھی اس کو مانا نہیں جا رہا یہ نصاب کا معاملہ جو ہے یہ تو کٹ پتلی بنا ہوا ہے بلکہ صحیح یہ تو کٹ پتلی بنا ہوا ہے اسے لفظوں میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا نصاب ہے وہ ہماری ملکی ضروریات اور تقادل کے مطابق بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے ایک استاد اگر چاہے تو وہ طلبہ کے دل کے اندر اتر سکتا ہے اور انہیں اتفاق اور اتحاد کی تعلیم دے سکتا ہے کیا خیال آپ کا بلکل ٹھیک ہے استاد بھی اپنا رستہ بھول گیا ہے نصاب اپنی جگہ غلط ہے لیکن اگر نصاب میں کچھ خرابیاں ہیں اس کو کمپنسٹ کیا جا سکتا ہے اگر استاد اپنا رول مادل پیش کرے ہمارا جو استاد ہے اس وقت پرانے وقتوں کے حساب سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو بہت زیادہ اس کے اندر خامیاں آگئی ہیں اور بہت زیادہ پیسے کی دوڑ اس میں آگئی ہے اور اسلام اور اس کے رستے پر چل رہا ہے لیکن اس میں اس کے قدم لرز رہے ہیں اور وہ اپنے بنیادی جو فرائز ہیں بچے کی تربیت اس کی ہر غلط بات پر نظر کلاس میں بچے کے اوپر اس کی تربیت کے پہلوں کے اوپر نظر رکھنا یہ استاد کے فرضِ ولین میں سے آتا ہے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد اگر اپنے رول کو پہچان لے اور اپنی کلاس روم سیچویشن میں جو تعلیم ہے اس کو دیکھ لے اور بچے کی تربیت اس طرح سے کرے جیسے آپ کی بات جیند سے شروع کرتے ہیں میاں اسلام صاحب اس وقت کال پہ ہمارے ساتھ آن لائن ہے میاں صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام میاں صاحب آپ ماشاءاللہ جو ہیں وہ سٹوڈنٹ افیرز کے ڈائریکٹر بھی ہیں رامہ اقبال اوپر یونیورجی اسلام آباد کے تو آپ کی انٹریکشنز بہت زیادہ ہے طالب علموں کے ساتھ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو طالب علم ہیں پاکستانی طلبہ جو ہیں ان کی اندر جو ہے وہ ہم یہ گانگت کا پیار و محبت کا امن و آچھی کا جذبہ کس طرح پیدا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں رائل نیوز کا دیہر مشکور ہوں جنہوں نے ایک ایسے ایشو کو ٹچ کیا ہے جو اس وقت ہمارے ملک کی قوم کی ایک اہم ضرورت ہے جے جے بہت شکریہ یہ آج کے نوجوانوں کی کردار سازی میں جو اتحاد ہے اس کی اور اتحاد بین المسلمین جو ہے اس کی بہت ہی ضرورت ہے جے جے اسی چیز کو پیش نظر دکھتے ہوئے علامہ اقبال اوپوئیوستی نے اس سال جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کے درمیان جو کوئر کریکلر ایکٹیوٹیز ہیں ان کی تقاریری مقابلے اور کلام اقبال کی ترنم کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ جو مقابلوں کا احتمام کیا ہے اس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ اتحاد بین المسلمین ہی ہے تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کی ہم اس طرح کردار ساری کر سکیں ان کی پرسنلٹی کو اس لحاظ سے ہم ڈیویلپ کر سکیں کہ ان میں پرداج تحمل صبر عصار قربانی اور رواداری کا جذبہ پیدا ہو اور یہ ہمارے اس وقت نہ کہ صرف اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمان قوم کو ایک لیڈنگ رول ادا کرنا ہے اور پاکستان کا مسلم امہ میں بڑا ہی اہم مقام ہے تو ہمارے نوجوان نسل کی جو پرسنلٹی ہے اس میں یہ اتحاد بین المسلمین کی جو کوالٹیز ہیں اس کی بہت ہی ضرورت ہے اور علامہ اقبال اوپن یو سٹی اس سلسلے میں اپنا برطور کردار ادا کرے گی اور باقی تعلیمی ادارے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اہم کردار ادا کرے گی کیونکہ نصابی سرگرمیوں کے علاوہ یہ جو کوئر کریکلر ایکٹیوٹیز ہیں ان کے ذریعے ہم سٹوڈنس کی جو کردار سازی ہے وہ اس لحاظ سے کر سکتے ہیں کہ ان میں برداشت کا مادہ ہو ایک دوسرے کی بات سنیں ایک دوسرے کی بات کو اہمیت دیں نہ کہ ہم کسی کی بات پر کوئی بے سبری کا مظاہرہ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا میاں محمد اسلام صاحب انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی رہے گی مغل صاحب جیسے کہ ابھی میاں صاحب نے فرمایا کہ ہم وہ اپنی بات بتا رہے تھے علامہ ایک بالوپن یونیورسٹری کے پلیک فارم سے کہ ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں ہم نے جو نصاب تیار کیا ہے وہ واقعی طالب الموں کے درمیان اتحاد بین المسلمین کی جو ترویج ہے وہ اس کا کردار ادا کر رہا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ابھی تک مختلف اقعیوں میں تقسیم ہے جب الیکشن ہوتا ہے تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا برادری سسٹم ہے یہ ارائین ہے تو ارائین کو ووٹ دینا ہے یہ بٹ صاحب ہیں تو بٹ برادری ڈار برادری جو ہے وہ ان کو ووٹ دے گی شیخ برادری نے شیخ برادری کو دینا ہے یہ دیکھے بغیر کہ جو مطلقہ امیدوار ہے وہ اس میار میں بھی پورا اترتا ہے کہ نہیں وہ لوگوں کے مسائل بھی پوری طرح اس کو ادراک ہے کہ نہیں صرف برادری عظم ہے دیکھیں مجھے بتائیں یہ برادری عظم تو پہلے بھی وجود تھی پاکستان بننے سے پہلے بھی تو پھر پاکستان بنانے کا کیا فائدہ پاکستان بنانے کا فائدہ تو یہ تھا کہ ہم ایک حجوم کا عظم نہیں بننا چاہتے تھے ایک قوم بننا چاہتے تھے تو ہم ابھی تک قوم کیوں نہیں بن سکتے اس میں ہم کیوں ناکام ہوئے میں آپ کی بات کا اس طرح جواب دوں گا قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبے باہم جو نہیں میفلے انجم بھی نہیں اس میں میں یہ بات بلا تفریقی بات کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ہمارے لیے وہ نعمت ہے جس کے لیے ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اس پاک سرزمین کی عزت کرنا اس پاک سرزمین کے لیے جینا اور اس کی قدر بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پاکستان جو قوم ہے وہ بڑی غیور قوم ہے پاکستانی جو قوم ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ بہادر قوم ہے صرف تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اپنے طور پر قوم تو بہادر ہے قوم تو بہادر ہے قوم تو چاہتی ہے ابھی بھی وہ چاہ رہی ہے کہ ڈراؤن عملے بند کیے جائیں وہ ابھی بھی چاہ رہی ہے وہ سینہ سپر ہونے کے لیے تیار ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے ہماری جو قیادت ہے وہ کب غیور ہوگی اسے کب غیرت آئے گی قیادت کی بات اگر آپ کریں تو میں یہ بات کہوں گا قیادت کے بارے میں کہ قیادت پیدا تو پاکستان میں ہوتی ہے ان کو کلچرل جو ہے وہ انڈیا کا پسند ہوتا ہے رہنا وہ امریکہ میں پسند کرتے ہیں اور جب زندگی کے آخری یام ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یا اللہ اگر موت آئے تو ہمیں مدینہ میں آ جائے پاکستان میں تو رہتی نہیں ہے پاکستان کے کلچر کو تو وہ اپناتی نہیں ہے پاکستان سے محبت تو وہ ضرور کرتے ہیں اور یہ الفاظ کی حد تک ہے انجم صاحب حقیقت میں کچھ اور بات ہے الفاظ کی حد تک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ ہمیں اپورڈڈ ملتی ہے پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر نہیں ہوتے پاکستان کے فیصلے جو ہیں وہ کہیں اور ہوتے ہیں اس بات کا آپ کو بھی پتا ہے بحثیت پاکستانی مجھے بھی پتا ہے میں جب تریخ کے اراغ دھراتا ہوں تو دل خون کے انصور ہوتا ہے جب ان کافلوں کی طرف دیکھتا ہوں جو پاکستان کی طرف آئے ہوئے تھے تو ہماری نہ بہنوں کی عزتیں مفعوظ تھی نہ ماں کی عزتیں مفعوظ تھی نہ ان کے سر کے اوپر ردا تھی جب ان اس تریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خون کے انصور ہوتا ہے خدا کرے پھر میں اقبال کی وہ بات کروں گا اقبال یہ بات کہتا ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے وران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرہیس ایسا کی خدا کرے کوئی ایسا مسیخہ آ جائے جو عوام کے جذبات کو سمجھے جو اس مٹی سے پیار کرے جو پاکستانیوں سے محبت کرے اور پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کی منزل پر ترقی کی شہرہ پر جو ہے وہ گامزن کرے بلکہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اس ٹاپک پر یہ بات کہوں گا کہ گوادی ہم نے گوادی ہم نے وہ میراس جو اسلاف سے پائی تھی آسمان نے مقام سریعہ سے مزمی پہ دے مارا گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراس پائی تھی اچھا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم ابھی بھی یہ شیعہ سنی کا جو ہے وہ ایک عالمی ایک سادش ہے وہ بڑا بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں عالمی ویڈی آ کے وہاں پہ جو ہے وہ شیعہ سنی کا تصادم ہو گیا ہے حالانکہ حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے تو ہم اس سادش کو کس طرح نقام بنا سکتے ہیں صرف اتحاق بین المسلمین ہی وہ بات ہے جس پر ہم قائم رہ کر جو ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہم ایک دوسرے کو صبر شکر اور تحمل اور برداشت کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام صوبے ایک اقائی کی حصیت رکھتے ہیں ایک گلدستہ ہے پاکستان ہمارے پاس پنجاب کا پھول اس میں پڑے ہوئے ہیں سندھ کے پھول پڑے ہوئے ہیں رنگین اسی طرح بلوچستان کے پھول ہیں اسی طرح ہمارے سندھ کے پھول ہیں بلوچستان کے ہیں پنجاب کے ہیں سرحد کے ہیں خیبر پختون کا جس کو ہم کہتے ہیں اس طرح کشمیر بھی جو ہے وہ بھی پھولوں سے برا ہوا ایک گلدستہ ہے ہمارے پاس مختلف پھول ہوں گے تو یہ اس کا حسین امتزاج جو ہے ہمیں خوبصورت لگے گا اگر ایک طرح کے پھول ہوں گے اس میں گلدستے میں خوبصورتی نہیں آئے گی تو یہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک عطا ہے اس کی مہربانی ہے یہ نیمتیں ہیں اس نے ہمیں دی ہیں ہمیں کٹھا رہ کر مضبوط رہ کر کیونکہ ایک انگلی جو ہے اس میں طاقت نہیں ہوتی لیکن ایک مکے کے اندر طاقت ہوتی ہے اگر ہم کٹھے ہو جائیں مضبوط ہو جائیں اور تمام مسلمان بھائی بھائی بھان جائیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینے کی عصیت رکھتا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا ہے ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھنا ہے وہ ایک شیر بھی کسی نے کہا خیال خاطر احباب چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے دل کو نہیں توڑنا چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی چھوٹے چھوٹے ملازم کو بھی تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھنا اس کا احترام کرنا ہے اگر ہم کسی کو عزت سے بلائیں گے وہ آگے سے ہماری عزت کرے گا تو یہ ساری چیزیں کٹھی کریں ہمیں پیار کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے ہمیں اسلام کی تعلیمات کی ضرورت ہے اور اشہ ضرورت ہے جتنی اس وقت ضرورت ہے پہلے کبھی نہ تھی ہمیں اسلام کی بنیادی تعلیمات پر عمل کرنا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول مادل بنانا ہے ان کی شخصیت کو ان کے اخلاقیں حسنہ کو اپنے لئے آئیڈیل بنانا ہے ہم اپنے اصل مقصد کو اور اصل لیسن کو بول چکے ہیں ہمیں اپنے ان تمام اسباق کو یاد کرنا ہے اپنی تاریخ کو دیکھنا ہے اپنے ہیروز کو دیکھنا ہے وہ ہمارے لئے رول مادلز ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رکھ رکھاؤ سے رواداری سے اخوت سے بائیچارے سے محبت سے پیار سے رہنا ہے اس طرح سے یہ خوبصورت باغ بنے گا گلشن بنے گا خوشبودار ہمائیں آئیں گی اور مزے دار وقت گزرے گا زندگی آسان ہوگی سب کے لئے اور تلخیاں ختم ہوں گی کانٹیں ختم ہوں گے اور رہتیں آئیں گی ہمارا ملک ترقی کی منازل کی طرف جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائی بھائی بن جائیں اتحاد میں پرو دیے جائیں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ہم بن جائیں اور اس ملک کی ڈوبتی ہوئی نیا کو ہم کنارے پہ لے جائیں اور اس کو کنارے پہ لے کر اس کی اگلی منزلوں کی طرف ہم جائیں دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے آسمانوں پہ قدم جمع رہی ہے ہم زمین پہ لڑ رہے ہیں ہمیں پیار اور محبت کی فضاء میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ہر کسی کے جذبات آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ناظرین اباتمکین جو اس بیعث کا نتیجہ نکلا وہ یقینا یہی ہے کہ اگر ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں گے تو پھر دشمن جو ہے وہ ہمیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پنچا سکے گا اب ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی امریکہ بہادر جہاں بھی گیا ہے وہاں اس نے شیعہ اور سنی کا مسئلہ کھڑا کیا ہے چار شیعہ مار دیئے چار سنی مار دیئے اور بعد میں جناب ان کو آپس میں لڑا دیا ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی اور اس دشمن کی چالوں کو سمجھ نہ ہوگا چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ اسرائیل ہو تو اگر ہم نے ان کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش نہ کی تو پھر ہم اپنے اندر ایک ڈڑار پیدا کر لیں گے اور جو کہ کمزوری کی علامت ہوگی اور اللہ نہ کہے کہ یہ کمزوری جو ہے وہ ہماری ناتفاقی کے وجہ بنے اور ہم بری طرح دشمن سے مار کھا جائیں لیکن مجھے امید ہے کہ اب ہماری قوم باعشعور بن گئی ہے اور وہ دشمن کی چالوں کو سمجھتی ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا خدا حافظ موسیقی